اسلام علیکم دوستوں امید آپ لو سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ پاکستان سٹیڈیس ہے کلاس نائن کا فیل پنجاب بورڈ کا لیکچر نمبر 23 یعنی لیکچر نمبر 23 کرنے جا رہے ہیں اور جو آج کے ہمارے ٹاپکس یعنی کے انوان ہوں گے وہ گلیشئرز انڈرینئر سسٹم ہوگا گلیشئرز ہم مردوں بولتے ہیں برف کے اطودوں کو جو ملٹ ہو کر فریش فوٹر یعنی کے دریاؤں کا نصاب لے لیتے ہیں ہم اس کو اس ڈسکس کریں گے اور دریاؤں کے نظام ہیں کہ ڈرینئر سسٹم کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکن اس ٹاپکس کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ چیک کریں کہ ہم نے پریویس لیکچر میں کیا ڈسکشن کیا تھا یہ پچھلے لیکچر میں کیا ڈسکس کیا ہم نے پچھلے لیکچر میں ویجیٹیشن فوریس ان کے جنگلات کے حساب سے دکھا گیا پاکستان میں جنگلات کی کونٹیٹی اور کہاں کہاں یہ واقعہ ہیں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا اگر آپ نے یہ لیکچر نہیں دیکھا ہے تو اس لیکچر کو دیکھ کر جو چیز میں نہ آئے ہم اسے شیئر کر سکتے ہیں آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے گلیشئرز اور ڈرینئر سسٹم ان کے لیازے آپ کے پاس شارٹ نوڈ بھی آ سکتا ہے اور لونگ کوئشن بھی آ سکتا ہے تو ہم آج اس کو ڈسکس کرتے ہیں پاکستان کے سب سے گلیشئرز کون کونسین کے برف کے تودے کہاں کہاں ملتے ہیں ہمیں اور کن علاقوں میں ملتے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ گلیشئرز جو ہوتے ہیں اس لئے گلیشئرز جو ہوتے ہیں وہ ٹیمپریچر جہاں پر درجہ رہا ہے جہاں پر لو ہوتا ہے کم ہوتا ہے اور ہائی ایلٹیٹیوٹ کے حساب سے جب سنو فال ہوتی ہے یعنی بہت اونچے مقام پر جب سنو فال ہوتی ہے تو وہاں پر جو سنو ہوتی ہے وہ کمپریسٹ ہو جاتی ہے جم جاتی ہے اور جمنے کے بعد بلکل ایک جوڑ بنا لیتی ہے ایک ٹھوس ایک شیپ لے لیتی ہے لیکن جب وہ شیپ آ جاتا ہے تو وہ بڑا تھک ماس ہوتا ہے یعنی بہت زیادہ موٹائی ہوتی ہے اس کی اور موٹائی ہونے کے بعد جب گرمیوں کا ٹائم آتا ہے تو جب وہ ڈاؤن فال ہوتا ہے یعنی کہ جب وہ اوپر سے نیچے کی طرف پہلان کے ذریعے آنا شروع ہوتا ہے چاہے وہ پانی کی شکل میں ہو یا برف کی شکل میں ہو تو ہم ان جگہوں کو بولتے ہیں گلیشئرز اب پاکستان میں جو پاہڑی علاقے آتے ہیں تو پاہڑی علاقوں کے حساب سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہاں پہ جو سنو فال ہے وہ ابنڈنٹ ہے یعنی کہ بہت زیادہ ہے اور جہاں پاہڑی علاقے ہوں گے تو وہاں پر آپ کو گلیشئرز بھی ملیں گے پرف کے تودے بھی ملیں گے اب اگر دیکھا جائے تو یہ کنٹینیوزلی ملٹ ہو رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ جب گرمیاں قریب آ رہی ہوتی ہیں اور یہ کیا فارمز لینا شروع کر دیتے ہیں دریاؤں کا اپشاروں کا سٹریمز کا اب جیسے جیسے یہ پورا سال گزرتا چلا جاتا ہے سال میں یہ مہینہ گزرتے ہیں تو وہاں پہ پانی کا نصاب بڑھتا چلا جاتا ہے جو سوڑز بن جاتا ہے کس کا عبادی کا ایگری کلچر یعنی کہ زرات کا انڈسٹریز کا یعنی کہ سنتوں کا اب اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بڑے بڑے کینالز جو بنائے جاتے ہیں بند بنایا جاتے ہیں وہی آپاشی کا نصاب دیکھا ہے ایرگیشن سسٹم بھی انھی گلیشئرز کے پانی سے جب پلین ائریاز پاکستان کے میدانی لوگوں کی طرف جاتا ہے تو اس وقت ہم لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں اس پانی کو اب اس پانی کے حساب سے کر دیکھا جائے تو وہ جو علاقے ہیں جہاں پہ برف کے توتے ہمیں ملتے ہیں بہت زیادہ وہ آتے ہیں سیاچن کی پہاڑیوں کے حساب سے پھر آتے ہیں بلتوروں کی حساب سے پھر بافو کے پھر ہسپار کے پھر بطورہ کےٹو وغیرہ وغیرہ یہاں پہ آپ دیکھ رہوں گے پکچرز میں یہ بہت زیادہ اور بہت تھک ہیں اب یہی وہ نظام ہوتا ہے کہ جہاں سے ہمارا دریاؤں کا نصاب بھیتا ہے اچھا دریاؤں کے نصاب کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو پھر ہمارا دریانی سسٹم آتا ہے دریاؤں کا نظام دریاؤں کے نظام میں اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ اہم جو چیزیں اس میں آتی ہیں وہیں گلیشئرز اب گلیشئرز گرمیوں میں جب پگلتے درجہ حرارت بڑھتا ہے ٹیمپریچئر بڑھتا ہے تو ملٹ ہونے کے بعد یہ گلیشئرز جو ہیں وہ سٹریمز یعنی کے اپشارز اور ریورس سب سے زیادہ ریورس کا یہ نصاب بڑھا دیتے ہیں دریاؤں کا پاکستان میں تاکہ جو سوائل ایروزن ہے وہ کم ہو جائے اور فریش وارٹر لیکس یعنی کے نہروں کا نظام جو مختلف پہانوں سے نکل کر علاقوں میں جانا شروع آتی ہیں نہریں اور لوکیلٹی کے حساب سے وہاں پہ لوگوں کا ذریعہ بنتی ہو پانی کا جو فریش وارٹر کا نظام ہوتا ہے اس کو استعمال کرنے میں ٹھیک ہے اب اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے جو میں آپ کو گلیشئرز بتائیں جن جن علاقوں سے ہوتا ہوا آتا ہے تو اس میں سب سے اہم ریور جو آتا ہے جو پہاڑی علاقوں سے ہوتا ہوا پورا پاکستان میں سب سے بڑا ریور آتا ہے ریور انڈس اور ریور انڈس کے حساب سے جتنے نہروں کا نظام بنتا چلا جاتا ہے جس میں گومل ہے کابل ہے کنہڑ ہے یہ پورا نظام جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ریور انڈس سے ہوتا ہوا نکل رہا ہے اب ریور انڈس کے حساب سے آپ دیکھ رہو کہ زواب ہے گومل ہے کابل ہے یہ سارے نہریں ہیں لیکس ٹھیک ہے نا اب یہی بات ہوتی ہے کہ ہم ان کو دریاؤں کا نساب دے جاتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہوتا لیکن سب سے بڑا جو دریہ آپ تک آ رہا ہے پانوں سے ہوتا ہوا اسکردو سے اور پیر پنجل کے علاقوں کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو وہ کون سا آتا ہے ریور انڈس اب ریور انڈس کے حساب سے یہ انڈیا سے کشمیر سے ہوتا ہوا اسکردو اسکردو سے ہوتا ہوا گلگل بلدستان یہ پورا علاقہ جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ جاتا ہوا کہاں پہ بھہ جاتا ہے پورا آتے ہوئے ان کے پلین ایریا سے ہوتا ہے پنجاب میں سندھ سے آتا ہوا پھر کہاں یہ گر جاتا ہے پانی آپ کا کراچی اور تھٹا کے مقام سے جہاں سے عرب میں جا کر گرتا ہے اب جن علاقوں کو جہاں سے دریہ کا پانی سمدر کے پانی میں گرتا تو کھو ڈلٹا ریجن بولتے ہیں پلیس کو اچھی طرح اید رکھے گا آپ سے ایم سی کوز میں پوچھا جا سکتا ہے اور یہی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں جہاں پر ریور انڈس کا جو مین نساب شروع ہوتا ہے وہ اس کردو ڈرسکرکٹ سے ہوتا ہے جو یہ آپ کو دریہ دکھ رہا ہے اور یہی پورا نساب جو آپ کو اوپر سے نیچے آتا ہوا جو پورا دکھ رہا ہے یہ اوکیوپائٹ کشمیر سے انڈیا سے ہوتا ہوا نورڈرن چائنا سے دیکھ رہا ہے یہ پورا علاقے کو گھرتا ہوا ہے ریور انڈس آ رہا ہے اب ریور انڈس جو پاڑی نظام ہے یہ پورا جو اوپر سے نیچے تک آ رہا ہے تو پلین ایریاز جو ہمارے سندھ اور پنجاب کا علاقہ ہے ان سے ہوتا ہوا ہے ایرابین سی میں جا کے گر رہا ہے اور میں نے یہی لکھا ہے کہ تھٹا کے مقام پر یہ ہوتا ہے اور یہی سے دریاؤں کا نساب بھی بنتا ہے جس میں چناب ہے راوی ہے ستلج ہے جہلم ہے یہ سارے کے سارے ریور جو پانچوں دریاؤں کا نساب جو پانچوں دریاؤں کا پنجنت بنتا ہے جس مقام پر جا کر اور پھر ریور انڈس ادھر سے شروع ہو جاتا ہے دریاؤں کا مقام اب یہ پورے پانچوں ریور جہاں سے ملتے ہیں وہ گلیشئرز ہیں جو ملٹ ہوتے ہیں اور یہی پر اگر انڈیا اپنے ڈیمز بنانا شروع کر دے گا تو پلس پاکستان کے پاس اگر ڈیمز نہیں ہوں گے تو اپنا پانی کہاں ریسٹور کرے گا اور یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمیں بچوں کو بتانی پڑتی ہیں بڑوں کو سمجھانی پڑتی کہ ہمارے پانی کا نساب جو بنتا ہے وہ اینی ٹربیٹریز سے اور سب سے اہم بات جو دریاؤں سے بنتا ہے وہ سب سے بڑا نظام ہوتا ہے گلیشئرز سے اب ہمارے لوگوں کو جب تک کہ ڈیمز نہیں بنائیں گے بتا نہیں ہوگا نساب کا پتا نہیں ہوگا پانی کا نہیں پتا ہوا کہاں سے آرہا تو پھر ہمارے پانی کا فقدان کھڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں تین مالک تو ہی ہیں ایک ہے انڈیا ایک ہے چائنہ اور ایک ہے پاکستان اب اسی حساب سے ہم نے ان چیزوں کو مہیا بھی کرنا ہوتا ہے اور ہمیں بتانا بھی ہوتا ہے بچوں کو اور بڑوں کو تاکہ پھر اس پہ زور دیں تاکہ ہمارے پاس پانی کا جو نساب ہے ہر سال جو سلابوں میں نظر ہو جاتا ہے یا پھر ہمارے پاس بند نہیں ہوتے یا ڈیمز نہیں ہوتے تو ہم اس کو تعمیر کریں اور اپنے پانی کا ریسٹور کو پڑھائیں لیکن کیا یہ ہوگا یہ ان بچوں ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو معلوم نہیں ہے لا علم ہیں ان کو بتائیں اس چینل کے مطالق ملتے ہیں نیکس لیکچر میں اللہ حافظ